ہلو فرنڈز خورم کازمی آپ کا دوست دوستوں آج ہم لوگ بات کریں گے فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کی وائرنگ کی کافی لوگوں کو وائرنگ کو لے کے پھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کی وائرنگ کس طریقے سے فانکشنل ہوتی ہے تو دوستوں یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان لٹ ہے ہماری سپلائی کو لے کے یہاں پہ سپلائی آپ کو جاتی ہوئی دکھے گی واشنگ مشین کے اندر فیل سے نیوٹرل ہے اور یہ سپلائی یہاں سے آگے بڑھے گی سویچ تک اوپر جائے گی اور سویچ سے یہ ریٹرن ہو کے واپس نچھ آئے گی اور یہ سپلائی ٹرانسفارمر کے تھوڑ بھی آئے گی تو یہاں پہ پیسی بھی کے اوپر ہم کو فیلس اور نیوٹرل دونوں ملیں گے دو سو بیس وولڈ اور سپلائی ٹرانسفارمر کی بھی ہم کو یہاں پہ ملنے والی ہے جو کہ ایک بارہ وولڈ ایسی کے اسپاس دیکھیں گے ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ فیس اور نیوٹرل آپ کے پیسی بھی کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں ہم لوگ کنیکٹرز کو الگ کرتے ہیں اور ملٹی میٹر کی مدد سے لیکن چھوٹا سا لوگ لگا رہا تھا لوگ کو پریس کر کے ہی کنیکٹر کو الگ کیجئے اب ہم ملٹی میٹر کی مدد سے یہاں پہ فیس نیوٹرل کے بیچ میں دو سو بیس وولڈ یا جو بھی سپلائی آ رہی ہے دو سو چالیس میں تالیس وہ ہم چیک کریں گے میٹر کو ہم نے ایسی پہ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سپلائی چیک کریں گے دیکھیں یہ ہماری نیوٹرل کی لائن آ رہی ہے فیس نیوٹرل کی چینج ہونے سے فرق پڑے گا نہیں اور یہ ہماری فیس کی لائن آ رہی ہے تو قیدی سے اس کو کنیک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سپلائی دکھائی دے گی 240-247 کے آس پاس یہاں پہ اے سی وولٹے جا رہا ہے تو یہ پروف کرتا ہے کہ یہ لائن ہماری ورکنگ میں ہے سپلائی ہماری سسٹیمیٹک وی میں آ رہی ہے اب ہم لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کمپوننٹس کو چیک کریں گے چلی ایک دفعہ ہم لوگ ٹرانسفارمر کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ گری اور اورنج والا جس میں کی وائٹ لائن پڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو اے سی سپلائی ملے گی ٹرانسفارمر سے اے سی آوٹ پوٹ نکلتا ہے نارملی تو بارہ وولٹ نکلتا ہے لیکن چونکہ یہاں انپوٹ زیادہ آ رہا ہے اس لئے یہ سپلائی آپ کو قریب قریب پندرہ وولٹ کے آس پاس ملے گی اے سی سپلائی ہم نے یہاں پہ اورنج اور گریہ جس میں وائٹ لائن بنی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ پندرہ وولٹ سپلائی آپ کو دیکھ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں اگر آپ کو پروپر سپلائی چیک کرنے کا آئیڈیا ہے تو بہت سی سمجھتے ہیں آپ کی حل ہو جاتی ہیں اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں ہماری جو بھی یہاں پہ وائرنگ ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز دیئے ہیں فیس انیوٹرل میں ہم نے سپلائی دیکھی دو سو سیتالیس وولٹ آ رہی تھی اور ٹرانسفارمر کے تھرو یہاں پہ پی سی بی کو رن کرنے کے لیے گریہ اور اورنج وائر میں پندرہ وولٹ کی ایسی سپلائی آ رہی تھی میٹر پروپر ہونا چاہیے ہمارے پار ٹیسٹنگ کا طریقہ پتھا ہونا چاہیے اب ہم لائن کو ڈس کنیک کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کانٹینٹی چیک کریں گے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ وائرز کی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بار ہمارا بیس سے ڈس کنیکٹڈ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ باقعیدگی کے ساتھ میں اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ کانٹینٹی چیک کریں گے جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ کہیں پہ بھی ہماری ڈس کنیکٹیو ڈس کنیکٹیوٹی نہیں مل رہی ہے یہاں پہ کانٹینٹی آ رہی ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگ گریہ والے وائر پہ کانٹینٹی دیکھیں گے یہاں پہ بھی کانٹینٹی آ رہی ہے بیپ بھی آئے گے آپ کو یہاں پہ ریزٹرن دکھائی دے گا ایک اوم کے آس پاس تو اس طرح ہم لوگ اردھنگ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ہم نے اردھ والے پوائنٹ پہ لگایا اور یہاں پہ بھی آپ کو بیپ آئے گی اور کنیکٹیوٹی سنائی دے گی اب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ وائر ہمارے انلیٹ وائر میں جا رہے ہیں ڈرین موٹر میں جا رہے ہیں اور مین موٹر میں جا رہے ہیں یہ گریہ وائر بھی سب میں گیا ہے ڈرین میں انلیٹ میں مین موٹر میں تو ہم یہاں پہ ریزیسٹنس چیک کریں گے گریہ وائر اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ وائر کی بیچ میں تو ہم یہی سے سارے کمپوننٹ کی ورکنگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں ریزیسٹنس پہ لگایا ہے ہم نے ابھی ہم چیک کر رہے ہیں مین موٹر کی کنیکٹیوٹی کو اور اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹس کو بھی تو یہاں پہ ہم نے اس کا کلو اوم میں ریزیسٹنس دیکھ رہے ہیں آٹھ کلو اوم کے اس دکھا رہا ہے اور یہ ہمارا ان لیٹ والھ ہے اسی طرح سے ہم لوگ ڈین موٹر کو چیک کریں گے پانچ کلو اوم کے اس پار اس دکھایا گے مین موٹر کو چیک کریں گے تو ہم وہیں وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگ جیک کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ 36 اوم کے آس پاس ریزسٹنس دکھائے گا مین موٹر اومز میں دکھا رہا ہے وہاں کی لوگ میں دکھا رہا تھا تو ہم لوگ الگ الگ وائرز کے دریئے سے واشن ماشین کا ریزسٹنس الگ الگ کمپوننٹس کا چینج کر سکتے ہیں یہ سپلائی ہماری واتر لیول سنسر سے آ رہی ہے اور اس میں یہ یلو اور بلیو وائر جو آپ کو دکھ رہا ہے یلو اور بلیو یہ ہمارا سیفٹی سوچ سے آ رہا ہے تو اس کو بھی کانٹینیٹی پھر کر کے ہی ہم لوگ چیک کریں گے یہاں پہ آپ کو کانٹینیٹی دکھائے گا بی بجے گی اور کانٹینیٹی دکھانے والا ہے کب دکھائے گا جب یہ سوچ بند ہو بلیو اور یلو میں یہاں پہ کوئی کانٹینیٹی نہیں دکھا رہا ہے تو ہم باہر سے ہی سارے کمپوننٹ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے سیفٹی سوچ کے وائر ہے یہاں پہ یہ بلیو وائر مین موٹر کا ہے جہاں پہ ہم کو 35 ہوم رزیسٹنس ملے گا یلو وائر بھی مین موٹر کا ہے ریڈ اور براؤن جو ہے وہ ہمارا ڈرین موٹر میں جا رہا ہے جہاں پہ ہم نے 5 کلوم رزیسٹنس دیکھا تھا گری اور ریڈ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں چیزیں پروپر ورکنگ میں ہیں پہلا یہ وار ہمارا ان لیٹ وارڈ میں جا رہا ہے تو ایک بار ہم تو ریوائز کریں گے ان لیٹ وارڈ ڈرین موٹر ان دونوں کا رزیسٹنس آپ کو کلوم میں دیکھے گا 5-6 کلوم آپ کا ان لیٹ وارڈ کا ہوگا 7-8 کلوم جو ہے وہ ڈرین موٹر کا ہوگا اسی طرح سے بلیو اور یلو یہ دو بائر جو ہمارے مین موٹر میں جا رہے ہیں 35 اومز کے اسپاس یہاں رزیسٹنس ہوگا وہاں کلوم میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ اومز میں دیکھے گا تو 35-36 اومز کے اسپاس رزیسٹنس ہوگا الگ الگ گریہ کے ساتھ میں بلیو گریہ کے ساتھ میں یلو دیکھیں گے تو 35-35 اوم آئے گا لیکن بلیو اور یلو کیونکہ دونوں وائنڈنگ آپ سے مل جائیں گی تو یہاں پہ جو ہم کو رزیسٹنس ملے گا وہ قریب قریب 70-72 اومز کے اسپاس ملے گا تو دوستوں اس طرح سے ہم لوگ پوری وائنڈنگ کو پروپرلی چیک کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ